آئیے حضرات آپ کو لے کر چلتے ہیں ہندوستان کے صوبہ حریانہ کے مولانا الطاف حسین حالی کے شہر پانی پت میں جہاں پر انجمن حیات عدف کے زیر احتمام جشن رفی بڑھاپوری کے عنوان سے ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد عمل میں آیا مشاعرے کے کنوینر رہے نوجوان ابرتے ہوئے شاعر جناب فراز بجنوری صاحب سرپرست رہے انجمن حیات عدف کے صدر جناب سلیم اختر انساری صاحب انجمن کے دیگر عہدہ داران ہیں جناب عزی جوشی صاحب جناب اکبر میر پوری صاحب جناب شریف احمد شہتہ صاحب جناب طاہر صدر پوری صاحب مشاعرے کی صدارت محترم ریاض حنفی صاحب اور نظامت قمر عالم قمر صاحب نے فرمائی بینہ کسی ترہید کے جناب فراز بجنوری صاحب کو حالانکہ انہیں ابھی پڑھانا نہیں تھا لیکن بیچ میں انہیں پھر موقع دیا جائے گا آپ لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ رومان نے لیا ہے کسی مہجبین کا رومان نے لیا ہے کسی مہجبین کا کب تک پسینہ پوچھتے ہم آستین سے جناب حراز بجنوری صاحب مائل پر حضرات اکرہوئی اور ڈائس پر تشکرہ فرمام سبی موت بر شورہ حضرات اسلام علیکم برحمت اللہ کو پہلتا ہوں سب سے پہلے تو پاراک بات پیش کرنا چاہتا ہوں صدر انجومت سلیب اختلاق صاحب کو اور پوری انجومتیوں کو آئیے حضرت قومیت دیتی کہ ہمارے سے چاہتے ہیں ملائسہ کی دیکھتا ہوں ملائسہ کی دیکھتا ہے ہندو مسلم سکھ سائے سب کا ایک ہی نارا ہے ہندو مسلم سکھ سائے سب کا ایک ہی نارا ہے درتی اپنی ہے اور یہ سارا گگن ہمارا ہے ہندو مسلم سکھ سائے سب کا ایک ہی نارا ہے یہ درتی اپنی ہے اور یہ سارا گگن ہمارا ہے جسے بھگت سنگھ عشقہ اور حمید نے خون سے سیچا ہے جسے بھگت سنگھ عشقہ اور حمید نے خون سے سیچا ہے دنیا جس پر نازہ کرتی ایسا وطن ہمارا ہے دنیا جس پر نازہ کرتی ایسا وطن ہمارا ہے بہت شکریہ حضرت بہت محبتوں سے آپ نے دیکھتے نوازا اور آئیہ حضرت چار پسرے حضرتوں میں خاص حاضر کرتا ہوں ملاحظہ بن تمہارے میں جیوں بھی تو بنا کیسے جیوں بن تمہارے میں جیوں بھی تو بنا کیسے جیوں بھی تو بنا کیسے جیوں بھی تو بنا کیسے جیوں بن تمہارے میں جیوں بھی تو بنا کیسے جیوں گھونٹ اشکوں کے پیوں بھی تو بنا کیسے جیوں بہت شکریہ بن تمہارے میں جیوں بھی تو بنا کیسے جیوں گھونٹ اشکوں کے پیوں بھی تو بنا کیسے جیوں چاک ہوتا جو چاک ہوتا جو گھرے با تو رفو کر لیتا چاک ہوتا جو گھرے با تو رفو کر لیتا زخم دن کا ہے سیوں بھی تو بنا کیسے جیوں بہت شکریہ 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 دکھ کوئی پاس اس کے نائے میرے نوجوان دوستے جو بیٹھے ہوگئے ہیں میرے اس تو حمشری کو دیکھ سکتے ہیں دکھ کوئی پاس اس کے نائے اور نغم کوئی ہو زندگی میں دکھ کوئی پاس اس کے نائے اور نغم کوئی ہو زندگی میں ہر خوشی دینا اس کو دو یا رب میں طلب کر دعا کرنا ہر خوشی دینا اس کو دو یا رب میں طلب کر دعا کرنا ہوں بہت شکریہ حضرات بہت دعا کی اور چار کس کے اور حصر میں اس کے بعد انشاءد آئے گا سکتے ہیں جب تیری یاد کے دریا میں اتر جاتا ہوں ایک پتل میں ہی میں صدیوں سے گزر جاتا ہوں ایک پتل میں ہی میں صدیوں سے گزر جاتا ہوں اتنی شدت سے میرے دل میں تڑپ اٹھتی ہے اتنی شدت سے میرے دل میں تڑپ اٹھتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ میں جیتے دی مر جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ میں جیتے دی مر جاتا ہوں اور آئیے حضرات بہت شکریہ مکمل کا دل سے اطلاح سکتا ہوں جی اشاہد جی حضرات بہت شکریہ سمال کے دل میں تڑپ اٹھتی ہے اپنی آہوش محبت میں چھپا لو جیتے ہو اپنی آش محبت میں چھپا لو مجھ کو مجھ کو مجھ سے میری جان چھوڑا لو مجھ کو مجھ کو مجھ سے میری جان چھوڑا لو مجھ کو شیرازی بتاؤں مجھ کو مجھ سے میری جان چھوڑا لو مجھ کو بے خبر آپ کی آنکھوں سے پھر جاتا ہوں بے خبر آپ کی آنکھوں سے پھر جاتا ہوں ہونا جاؤں کہیں مدوش سبھا لو مجھ کو ہونا جاؤں کہیں مدوش سبھا لو مجھ کو ہوں اگر خان تو دا من سے جھڑک دو لیکن ہوں اگر خان تو دا من سے جھڑک دو لیکن ہوں اگر خان تو دا من سے جھڑک دو لیکن ہوں اگر خان تو دا من سے جھڑک دو لیکن ہوں اگر خان تو جھڑے میں سجا لو مجھ کو ہوں اگر خان تو جھڑے میں سجا لو مجھ کو ہوں اگر خان تو دا من سے جھڑک دو لیکن سرمئی رات ہے فرصت بھی ہے تنہائی ہے سرمئی رات ہے فرصت بھی ہے تنہائی ہے نیدہ گر ایسے میں آئے تو جھڑا لو مجھ کو اور ہوں اگر خان تو دا من سے جھڑک دو لیکن ہوں اگر خان تو دا من سے جھڑک دو لیکن آرزو ہے دلے نہ دانی نگت جانے دو تم کو میری ہے قسم آج نہ ٹالوج کو تم کو میری ہے قسم آج نہ ٹالوج کو ڈر ہے تم سے نہ چُرانے یہ زمانے والے اپنی آنکھوں کے گھروں دے میں چھپا لو مجھ کو اپنی آنکھوں کے گھروں دے میں چھپا لو مجھ کو جانوں دل اپنا میں کر دوں گا ہوا لیکن جانوں دل اپنا میں کر دوں گا ہوا لیکن شرط اول ہے فراز اپنا بناؤ مجھ کو مجھے با لو مجھے با لو مجھے کی خان تو دعem to